موسیقی 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 اب اس کا آخری حل وہی ہے جو ہم نے سوچا تھا جاؤ نینیفر کو بلا کرنا موسیقی جنابِ حرامہود یہ سراصن نائنصافی ہے جنابِ پوتیفار کا جانشین تو آپ کو ہونا چاہیے تھا شاید آپ صحیح فرما رہے ہیں لیکن سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچاؤں کی میک سپاہی نہ مجھے بزارت اور زراد کے علی بے معلوم ہے اور نہ یہ خزانداری کا کوئی تجربہ سو میں محترف ہوں کہ جناب آمون ہوتپ نے میرے لیے بہتری منصب کا انتقاب کیا ہے ایسی صورت میں تو لشکر کی فرماندی بھی آپ کی کاندوں پر ہوگی اور مافیزین خسر کی سالاری بھی ایسا ہی ہے بے شک وہ اسی مرتبے کے لائق ہے اتفار ایک عظیم انسان تھے رحمتِ خداوند ان کے ساتھ ہو لیکن آپ نے ان کے ہاتھوں کافی رنج اٹھائے اور آپ کے عمر کے کئی سال بے جرم و خطہ قیدو بند کی نظر ہو گئے لیکن وہ بھی میرے لیے محترم ہیں اور ان کے لیے میرے دل میں کوئی کینہ نہیں ہے اے کاش کہ میں انہیں اپنے جید ابراہیم خلیلِ خدا کے دین کی دعوت دے سکتا خدا ہوں ان کے مغفرت فرمائے اور انہیں اپنی جوارِ رحمت میں جگہ عطا فرمائے موسیقی اب یہ گریہ اوزاری اور افسردگی بے سود ہے جب آپ کو جنابی پوتی فار کے بارے میں فکر کرنے چاہیے تھی نہیں کی اور جب ان سے محبت کرنے چاہیے تھی نہیں کی موت سے کسی کو بھی مفر نہیں اگرچہ میں ان کی موت سے خمزتہ ہوں لیکن اس سے کہیں زیادہ جو رنج اور تکالیف میں نے انہیں پہنچائی ہیں میں اس پاس سے رنجیتا ہوں میں نے اپنی نفس کی پہروی میں پوتی فار کو بہت تکالیف پہنچائی ہے میں تو ان سب کا ذمہ دار یوزار صرف کو سمجھتے ہوں میں نے آپ کو کتنا سمجھانا چاہا تھا کہ یوزار صرف آپ کی ہستی بستی زندگی میں آگ لگا دے گا نہیں یوزار صرف کی کوئی خطہ نہیں تھی یہ تو میں تھی جس نے اس کے خلاف سازشیں کی گناہگار میں ہوں میں نے پوتی فار کے ساتھ برا کیا اور یوزار صرف کے ساتھ بھی یوزار صرف ایک بیگانہ ہے مصر کی باگ ڈور اس کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے وہ سرزمین مصر کا پروردہ اور تربیت یافتہ ہے وہ نہ صرف ہمارے مستقبل کے بارے میں فکرمند ہیں بلکہ انجزامی امور میں بھی ہم سے زیادہ ماہر ہیں آخر تم نے حورم ہوگ کو جانشین پوتی فار کیوں نہیں چونا بانو حورم ہوپ ایک بہادر سپاہی ہیں وہ امور زرات و خوراک اور خزانہ داری سے نواقف ہیں ان کے لئے سپاہ سالار کا منصر بھی بہتر رہے گا جس کا انتخاب جناب فرمان مانک کیا تم سب کافر ہو گئے ہو تم بھی تمہارا شہر بھی اور یوزار صرف بھی تم لوگوں کا مصر کی خداوں اور ان کے آئین پر ایمان نہیں رہا تم سب کے سب مابت کے خلاف متحد ہو گئے ہو عالی جناب یوزار صرف عزیز مصر تشریف لاتے ہیں موسیقی درود بر فرماروائے مقتدر و مہربان مصر درود بر یوزار صرف حکیم عزیز مصر فرماروائے مجھے جناب پتفار کی جانشینی کے لائق جانا اس کے لئے میں ان کا سپاس گزار ہوں جب خداون نے آپ کو رسالت جیسی عظیم ذمہ داری کے لئے منتخب کیا تو پھر مصر کے انتظامی امور کے لئے ہم آپ کے علاوہ کسی اور کے انتخاب کیس طرح کرتے ہیں آپ تو اس سے کہیں زیادہ مقام اور مرتبے کے لائق ہیں آپ ہمارے نزدیک مدیر و مدبر دانا اور حکیم و موتمد و امین کی حسیت رکھتے ہیں مصر کے تمام امور اور اس بہران سے جو ہمیں درپیش ہے نمٹنے کے لئے بھلا ہم آپ جیسے لائق اور دانا مدبر کو چھوڑ کر کیوں کر کسی اور کا انتخاب کر سکتے ہیں جناب فرماروائے کی ان نوازشات پر میں ان کا سپاس گزار ہوں اور امید ہے کہ میں ان کے اس اعتماد کا کمہ کا حق ادا کر سکوں گا تمہارے پاس گندم کے کتنی بوریاں ہیں میرا خیال ہے سوہ بوریاں ہوں گی کیا اس کے علاوہ مزید اور کا بھی انتظام کر سکتے ہو کیوں نہیں جناب جتنا چاہیں مال ہو تو گندم کی فرامی کوئی مشکل نہیں اور قیمت آج کل قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے آپ جیسے کئی مالدار زخیرہ اندوزی کی فکر میں پڑ گئے ہیں ہر بوری پچا دبن کی ہے لیکن ہم ہر بوری کے پانچ دبن سے زیادہ نہیں دیں گے جتنے زیادہ سے زیادہ ممکن ہو سکے مہیا کرو اور مابت کے گوداموں میں منتقل کر دو اور اپنے دبن وہاں سے وصول کر لو یہ رہی بیش کی ادائی کی اور بقایا وقت تحویل ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے آج گندم کی وسیع پیمانے پر خریداری کی گئی کاہنان مابت زخیرہ اندوزی کی فکر میں پڑ گئے ہیں اور منافع خور منافع خوری کی فکر میں تو پھر یہ حورمہوب کیا کر رہا ہے ان منافع خوروں کی راہیں مزدود کیوں نہیں کرتا انہیں بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ مستقبل کی جنگ گندم کی جنگ ہے لیکن میں اس گندم کی زخیرہ اندوزی کا کچھ زیادہ مخالف ہی نہیں ہوں کاہنان اور سروتمند اس زخیرہ اندوزی سے خود اپنی شکست کی راہ ہموار کر رہے ہیں لیکن اگر ہم صحیح طریقے سے گندم کی زخیرہ سازی کریں تو ان کی شکست کے اسباب مہیا کریں گے مجھے اقرار کرنا پڑے گا کہ میں آپ کی کہنے کا مقصد نہیں سمجھ پا رہی بھلا گندم کی زخیرہ اندوزی کیسے کاہنوں کے لئے شکست کا باعث بنے گی جبکہ ہمارے لیے کامیابیوں کامرانی کا اس کی وجہ زخیرہ سازی کا طریقہ اکار ہے جس طرح وہ گندم کی زخیرہ اندوزی کریں گے وہ دو سال سے زیادہ دوام نہیں پائے گا اور وہ تمام زخیرہ ضائع ہو جائے گا لیکن ہم اپنے مقصود طریقہ اکار سے گندم کو سال سالوں تک محفوظ رکھ سکتے ہیں یوزار صیف ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہمیشہ ہماری فکروں کو مزید محمیز کر دیتی ہیں میں نے زخیرہ سازی کا یہ راز اب تک کسی کو نہیں بتایا ہے اور یہ طریقہ میں نے اپنے خدا سے سیکھا ہے دیکھیں اگر جناب فرما روا مصر ہیں تو میں بتائے دیتا ہوں لیکن اگر مجھ پر اعتماد کریں تو بہتر ہوگا کہ یہ راز محفوظ رہے گا مجھے آپ پر مکمل اعتماد ہے اگر آپ مناسب نہیں سمجھتے تو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں میرا مقصد تو صرف عرباب معاہد کی شکست اور آمون اور اس کے فرسودہ آئین کی نابودی ہے اب ان مقاصد تک رسائی کیسے حاصل ہو یہ آپ کا مسئلہ ہے آپ بے فکر رہے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کہے تو خوشکسالی کا آغاز ہی کاہنوں اور سروتمندوں کی شکست کی شروعات ہے بچپن سے معاود عامون کے عرباب اختیار اور کاہنان کی خسریوں اور حماقتوں کا گواہ رہا ہوں اور اس نفرت اور بیزاری میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے جب تک میں عامون، آخمہوں اور دیگر کاہنوں کی بسات نہیں رپڑ دیتا سب کا سانس نہیں لگا میں آپ سے متفق ہوں اور اس مقصد کے حصول کے لیے میرا مشورہ ہے کہ سب سے پہلے عامون کی بقا کے اصلی ارکان کا خاتمہ کیا جائیں اور پھر عامون کا اور ان ارکان میں سے ایک عامون پر پختہ عقیدہ ہے اور دوسرا معابت کے خزانے جب تک یہ دونوں ارکان قائم ہیں عامون اور کاہنان بھی بدستور اپنی جگہ قائم رہیں گے اب وہ وقت زیادہ دور نہیں کہ جب تمام خدا اور ان کے معابت ان اتاعت پذیر ہو جائیں گے آخمہوں کو زیر کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے انہوں نے ہر جگہ تو نفوس کیا ہوا ہے حتیٰ کہ مجھے اپنی ماں بانونتی پر بھی اعتماد نہیں رہا اور مجھے ہمیشہ اس بات کا خچہ رہتا ہے کہ مبادہ مجھ پر پہلا وار انہیں کی جانب سے ہو یہ ایک جنگ ہے جناب فرما روا جس طرح جاسوسی اور مغبری اس کا لازم جذب ہے اور جناب فرما روا اسی طرح کشتخون سے بھی انکال نہیں کیا جا سکتا بلکل جیسا کہ ماضی میں کاہنان مابد نے فرما روا آمون ہو تب سون کے جان لینے کوشش کی تھی جناب یوزار سیف آپ نے قصر کے مابد کے اصلی محرقین کی سرکوبی کے لیے کیا تدابی سوچی ہیں پہلے قصر میں موجود مابد کے اصلی محرقین کی شناخت کرنا ہے جن کی شناخت تقریبا کی جا چکی ہے پھر ان پر کڑی نظر رکھنا اور بوقت ضرورت ان کے خلاف سخت ترین کاروائی کرنا ہے نہیں میں کبھی بھی قوریزی کے حق میں نہیں رہا جناب یوزار سیف کے کہنے کا مقصد قوریزی نہیں ہے یعنی کچھ تو خونگی ضرورت ہی نہیں بس قصر تم ان کا انخلاحی کافی ہوگا آپ نے کہا کہ اصلی محرقین کی شناخت کر لی گئی ہے جی بانو حضور جلت ہی انہیں بے ناکاب کر دوں گا فکر کی کوئی بات نہیں جیسے ہی وہ باہر نکلے تو نینی فر کب تھا کو خبر کر دینا تم مجھے کہاں ملو گے میں ہمیشہ قصر کے اطراف میں ہی ہوتا ہوں بس ذرا نظر دھڑا گو تو مجھے دیکھ لوگے موقع پاتے ہی اس کا کام تمام کر دینا فکر مت کریں باقی کام مجھ پر چھوڑ دیں بچی اراد رہے کہ ہم ایک دوسرے کو بلکل نہیں جانتے آپ بلکل اتمنان رکھئے بچی اراد رہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ اب میرے بس میں کچھ نہیں رہا میں نے اپنی سی بہت کوشش کر لی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا آمون ہوتب اسے بے انتہا پسند کرتے ہیں اور وہ کسی صورت بھی انہیں برطرف یا معذول نہیں کریں گے اگر آمون ہوتب نے یوزار سیف کو برطرف نہ کیا تو ہم صفائے ہستی سے اس کا نام و نشان مٹا دیں گے آپ لوگ جو کرنا چاہیں کر لیں بس مجھے درمیان میں مت لائیں بے فکر رہیے بانو ہم اپنے کام میں ماہر ہیں بے فکر رہے ہیں بے فکر رہے ہیں جناب یوزار سیف دولت مند افراد کی جانب سے پیشگی محصولات کی مہم کافی اچھی رہی ہے ظاہر ہے کہ وہ جو اپنے مفادات کی فکر میں لگے رہتے ہیں انہیں محصولات کی معافی کے اس مہم کو ہاتھوں ہاتھ لینا بھی چاہیے ایک سال کی پیشگی ادائیگی سے اگلے دو سال کا محصول معافجہ ہو جائے گا آلی جناب محصولات کی جمع عبری کے لیے مدید دیگر شہروں میں کوئی اقدام نہیں کریں گے ہاں اس کے لیے ہمیں اپنے زاویرہ کی ساتھیوں کی مدد درکار ہوگی کل اس سلسلے میں ان سے تفصیلی بات کروں گا میں میں ان سب کو خبر کر دوں گا کیا ہوا بینہ روس چند لمحوں پہلے آخمہو کے ایلچی کو دیکھا جو بانوتی سے ملنے کیا تھا اس کا پیچھا کیا اس نے سامنے والے قصر کے محافظ تھوڑے دیر بات چیت کی ان کے ارادے مجھے کچھ ٹھیک معلوم نہیں ہوتے مجھے آپ کی جان کی بڑی فکر ہے موت کا ڈر خوف تو اسے ہو جس کے پاس خدا جیسی ہستی موجود نہ ہو یا وہ اس دنیا سے بے تہاشہ لگاؤ رکھتا ہو آلی جناب اب آپ کی زندگی صرف آپ کی نہیں رہی تمام لوگوں کی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں یوسف تو کچھ بھی نہیں ہے خداوند مجھ جیسے بندوں کو بھیجنے میں آجز نہیں ہے یہ یوسف نہ ہوا تو کیا وہ کوئی اور یوسف بھیج دے گا موسیقی کیا ہوا کوئی بات ہو گئی کیا مجھے بانون افریق تیتی سے ضروری کام ہے درود پر فرما روار میرے خداوند کا ارچناب آمون ہو تک میں جو خود ایک توانہ اور بھی ہمتہ خداوند کی تلاش میں ہوں اور ایسے میں بانون افریق تیتی مجھ جیسے کو اپنا خداوندگار سمجھتی ہیں میں معذرہ چاہتی ہوں کہ آپ کے آرام میں مخل ہوئی لیکن ایک اہم خبر سنی لحاظہ ضروری سمجھا کہ آپ کے گوشت گزار کرتوں سن رہا ہوں ابھی ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ کہنان مابد یوزار صرف کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں کب کہاں اور کیسے یوزار صرف اس وقت کہاں ہے میں یہ سب تو نہیں جانتی بس اتنی خبر ملی ہے کہ کہنان ان کے خلاف منصوبہ بنایا ہے کسی بھی وقت یوزار صرف پر جان لے وہاں حملہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا بانوتی کی ندی میں خاص نے خود سنا تھا کہ آپو کی کہن آپ کی والدہ کے ساتھ اس بارے میں گفتگو کر رہا تھا یوزار صرف کو میرے پاس بلاؤ فورا درود بر عزیز مص یوزار صرف حکیم آپ پر بھی خدا کا درود ہو کیا وہ پریشان معلوم ہوتی ہیں جناب فرما روا نے آپ کو ابھی اور اسی بھگ یاد فرمایا ہے وہ کافی اجلت میں ہے کوئی خاص بات ہے انہوں نے کچھ بتایا نہیں کہ کیا کام ہے نہیں بس کافی پریشان تھے اور چیک کر مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کو خبر کر دوں چلیے درود بر جناب فرما روا آمون ہو تب میرے سننے میں آیا ہے کہ کائنان محبت آپ کی قتل کا ارادہ رکھتے ہیں اب تک تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے آپ کی پریشانی بلا بجا ہے ہمارے بھی سننے میں کچھ ایسے ہی خبریں آئیں ہیں اور کئی ایک مشکوک سرگرمیاں بھی دیکھنے میں آئیں ہیں جو کافی پریشان کن ہیں آج آپو کے کائن نے بانوتی سے ملاقات کی اور قصر کے داخلی دروازے پر ایک معافی سے بات کی میں ان کے بات تو نہ سن سکل بتا مجھے یقین ہے کہ ان کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں ہیں تو اس خبر میں صداقت ہے ابھی ابھی بانوتی کی ندیمہ خاص میرے پاس آئیں تھی اور بتا رہی تھی کہ اب جبکہ محبت کے کائن آپ کو امور مصر کی مصولیت سے برطرف کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں تو اب آپ کی قتل کا ارادہ کیا ہے میں نے کہا تھا نا علی جناب کہ ابھی پچھلے ہی دنوں جب موبر آزم کو مارا گیا تھا تو نینفر نامی زابیرہ کے ایک خطرناک قیدی نے بازے طور پر مجھ سے کہا تھا کہ وہ یوزار صیف کی تاک میں ہے ان سب باتوں کی دنی احمیت نہیں ہے میں تو ایسے مسموم ماحول میں اپنے اصلی آداب میں ادم پیشرفت کے لیے فکر مند ہوں اس طرح تو ہماری تمام ترقوت و صلاحیت بجائے قاہت سے نبرد آزمہ ہونے کے ان سادشوں سے نمٹنے میں ہی سرف ہو جائے گی میرے والد تو صرف کاہنان مابد کی خسریوں کے شدید مخالف تھے لیکن میں تو آمون اور آئین آمون پرستی ہی کے سخت مخالف ہوں اس آئین ہی کو اب جلد از جلد ختم ہو جانا چاہیے مجھے اب جلد ہی اس سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنا پڑے گا ممکن ہے کہ کل تک بہت دیر ہو جائے لیکن وہ شمشیر جو وقت سے پہلے نیام سے باہر آ جائے صاحب شمشیر کی جان کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتی ہے مابد کے خلاف ہمارا چھوٹا سا اقدام بھی لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکا سکتا ہے دوسری جانب مابد آمون کی بے پناہ دولت کے بلبوتے پر وہ لوگوں کو خرید کر بہ آسانی حکومت مصر کے خلاف استعمال کر کے ہزاروں بے گناہ انسانوں کی موت کا باعث بن سکتے ہیں تو کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ وہ لوگ دن کے اجالے میں ہمارے ہی قصر میں جاسوسی کرتے ہیں اور آپ کے قتل کا منصوبہ بناتے ہیں اور ہم انہیں مولد دے دیں تاکہ وہ ہم پر ایسی کاری ضرب لگائیں کہ جس کا آزالہ ہی ممکن نہ ہو اگر جناب فرما روا خود پر قابل رکھیں تو میری نظر میں ایک راہ حل ہے جو کاہینوں کی سازشوں سے نجات کا باعث بن سکتا ہے سن رہا ہوں میں تو بس کاہینوں کی سازشوں سے چھٹکارا جاتا ہوں کس طرح یہ آپ بہتر جانتے ہیں سب سے پہلے میرا جناب فرما روا سے ایک سوال ہے پھر اس کے بعد میں کاہینوں سے نبٹنے کا راستہ بتاؤں گا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جناب فرما روا کس خدا کی پر استش کرتے ہیں میں آپ کے خدا کے بارے میں زیادہ کچھ تو نہیں جانتا البتہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ معابت کے خداوں کی طرح وہ اپنے خزانوں کے مو بھرنے کی فکر میں نہیں رہتا اور اس نے اپنے پیامبر یزار سیف کو بغیر کسی مفاد کے اہل مصر کی نجات و ہدایت کیلئے بھیجا ہے اس کے جو اصاف آپ نے بیان کیے کیا اس کے پیش نظر میں آپ کو خدا یکتہ کی پر استش کی دعوت دے سکتا ہوں اس کی ضرورت نہیں کیونکہ میں اس وقت بھی خداوند یکتہ ہی کی پر استش کرتا ہوں خدا یکتہ کی؟ ہاں بالکل خدا یکتہ کی وہی جس کے نور سے تمام کائنات منور ہیں اور جس سے تمام مخلوق یقصہ طور پر فیض پاتی ہیں وہی جو موجودات کی حیات کا موجب ہے جنگلوں کا اصخد اگنا اور کھیتوں کا لحلانہ جس کی بدولت ہے جناب فرما رما کو جوش میں نہیں آنا چاہیے کہیں دوبارہ آپ پر گشی کا دورہ نہ پڑ جائے میں خدا یکتہ کی یعنی اس خدا کی پر استش کرتا ہوں جس کے بغیر تمام کائنات سرد و بے رنگ ہیں خدا یکتہ ابھی ہمتہ سے آپ کی مراد وہی آتون ہے نا؟ میں صحیح سے کچھ سمجھا نہیں کیا جناب فرما روا اس خدا پر کہ جو خرشید کو تابندگی بخشنے والا اور خالق اکل مخلوقات ہے ایمان لائے ہیں؟ اس پر بھی اور اس کے پیام بر پر بھی کیا میں خدا یکتہ کو آتون کیا سکتا ہوں؟ اس کے ہزاروں نام ہیں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں اسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے جناب آمون ہوتب اسے آتون کہہ سکتے ہیں آمون ہوتب میں اس نام سے بیزار آ چکا ہوں میں آمون کے نام سے ہی بیزار ہوں میں آتون کی پر استش کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد مجھے آخ ناتون کے نام سے پکارا جائے خوبصورت نام ہے بندہ آتون آخن آتون یعنی آخ ناتون میں کل اپنے دین کی تبدیلی کا اعلان کر دوں گا سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آمون ہو تب نہیں آخن آتون ایک نادیدہ خدا یکتہ کی پرستش کرتا اور سب کو حکم دنگا کہ وہ بھی یکتہ پرست ہو جائیں اور مصر کے ان بے شمار بے جان خداوں سے اظہار بیزاری کریں اور انہیں نابود کر دیں میں آپ کے یکتہ پرست ہونے اور نام کی تبدیلی سے تو متفق ہوں لیکن فی الحال لوگوں کو یکتہ پرستی پر مجبور کرنا اور ان کے آئین کی تبدیلی کو مناسب نہیں سمجھتا لیکن کیوں؟ کیونکہ آپ کو لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا لوگ اب بھی آمون کے معتقد ہیں البتہ اگر آپ اپنے آئین کا نام تبدیل کر دیں تو لوگ تردد کا شکار ہو جائیں گے کیونکہ وہ آپ کو خدا کا فرزند سمجھتے ہیں اور آپ کا اظہار بیزاری آمون پر ان کا ایمان کو متزلزل کر دے گا ایسی صورت میں تو کاہنان مابود آپ کے نام کی تبدیلی پر نیاد خشمگین ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں میرا مشورہ ہے کہ ایک مخصوص دعوت میں اور تمام حاضرین کی موجودگی میں آپ اپنے نام اور آئین کی تبدیلی کا برملہ اعلان کیجئے یہ خبر کاہنوں پر بجلی بن کر گرے گی کیونکہ فرما روا کہ آئین کی تبدیلی آمون کی عظمت اور کاہنوں کے مقام و مرتبے کو کم کر دے گی اس طرح تو ہمیں اپنے قصر سے معابد آمون کا بھی خاتمہ کرنا ہوگا اور بانون افرتیتی کو بھی آئین یکتہ پرستی قبول کرنا ہوگا اور یوں قصر کو کاہنان مابد کی دخل اندازیوں سے بھی نجات مل جائے گی ایسی صورتحال میں تو جناب یوزار صیف کے لیے مزید خطرہ پیدا ہو جائے گا کیونکہ مابد ان تمام واقعات کا ذمہ دار انہی کو ٹھہرائے گا پریشان مت ہوئیے میرا خداوند میرا محافظ ہے جناب یوزار صیف خداوند اپنے پیامبر کی حفاظت کرے گا اور ہم اپنے پیامبر کی خداوند کا حفاظت کرنا ہمیں بریوزمہ تو نہیں کرتا ہے نا انہیں ہرگز تنہاں نہ چھوڑا جائے بالخصوص جب قصر سے باہر تشریف لے جائے موسیقی 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 فرما روائے بزرگ سرزمین مصر فرزند خدا آمون آمون ہوتب چہرم اپنے مساہبوں اور اہل خانہ کے ہمرا تشریف لا رہے ہیں موسیقی 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 کیا آج مراسی میں توجتید اعظمت آمون نہیں ہے؟ ہاں لیکن معلوم نہیں بغیر کسی اعتمام کی کیوں ہے؟ آج کا دن مصر کے خدا عظیم آمون کے صاحبِ خدرت ہونے کا دن ہے آج کے دن آمون نے مصریوں کے قدیمی خدا رات کو ایک مقابلے میں شکست دی اور یوں مصر کا عظیم خدا قرار پائے ہیں اہلِ مصر ہر سال اس روز کو مقدس گردان تھے اور فرما روائے مصر ایک مخصوص آئینی مراسم کا انعقاد کرتے ہیں آمون کے مجسمے کی یہاں موجودتی کی وجہ بھی ہے غالباً آج آمون ہوتب کا آمون کو گسر دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے نہ بخور، نہ غسلِ محراب، نہ ہی آج تو آمون ہوتب کو لباسِ رسمی زیبتن کرنا چاہیے تھا نہیں، آمون کا احترام کرنا اور دوران ہو جانا چاہیے تھا میں آپ کی ان سرگوشیوں کی وجہ جانتا ہوں چند سوالات آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں کہ لباسِ رسمی زیبتن کیوں نہیں کیا؟ یا آمون کے سامنے دوزانوں کیوں نہیں ہوا اور آگ میں بخور کیوں نہیں ڈالا؟ اور کیوں محرابِ آمون کو خون سے غسل نہیں دیا؟ جواب نہایت واضح میں آج کے بعد سے آمون کے پرستش نہیں کرتا اور خداِ یقتہ پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں موسیقی 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 مجھے معلوم تھا، میں جانتا تھا کہ یوسف اپنا کام کر دکھائے گا ہاں، میں خداِ یقتہ پر یعنی آسمانوں کے خدا پر ایمان لاتا ہوں اور مجھے آپ مردم مصر کے ایمان سے کوئی غرض نہیں ہر ایک اپنے انتقاب میں آزاد ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں آمون اتب یہ سب کیا ہیں بس کیجئے مام بس کیجئے اور بیٹھ جائیے آپ کا ہنان اس مجسمے کو یہاں سے باہر لے جائیں قصر آخناتون کو اب آمون کی کوئی ضرورت نہیں ہے مابد آمون کو بھی بند کر دیا جائیں آج کے بعد یہ قصر آمون اور مابد آمون سے پاک ہوگا سنا نہیں آپ نے میں نے کہا اس مجسمے کو لے جائیں یہاں سے موسیقی 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 محظیظ حضرات اکابرین و حاکمین مصر آج سے میں خدا یکتہ کے پرستش کا اعلان کرتا اور اپنا نام معمول ہوتب سے بدل کر آخ ناتون رکھتا مصر کے تمام خاص و عام میں اس بات کی تشیر کر دی جائے کہ آج سے نام فرما روائے مصر آخ ناتون ہے یعنی آتون خدا یکتہ کی پرستش کرنے والا میرا نام معمول ہوتا تب تک تھا جب تک کہ میں عامون کی پرستش کیا کرتا تھا لیکن اب میں اس کی پرستش نہیں کرتا یہاں کفر کی حکومت ہو وہ عامون اس کے عمابت کی کوئی ضرورت رہ نہیں جاتی یہ عامون سے دشمنی کا نتیجہ خود دیکھ لیں گے عامون اس بے ایمانی کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا موسیقی 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 موسیقی